کہ قیامت کے قریب بڑے فتنوں میں سے یہ ہے لوگو دیکھو کون کون اس فتنے کی آگ میں جلس رہا ہے جل رہا ہے نوجوان بیٹے نوجوان بیٹیاں یا وفاداری محمد مصطفیٰ سے کرو یا وفاداری ابلیس اور شیطان سے کرو یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ دونوں گھر خدا کا گھر شیطان کا گھر بیت وقت راضی نہیں ہو سکتا خدا کے لئے اپنے گھر شیطان کے حملوں سے پاس کر دو ماں باپ جو انجی نیم سوئے ہوئے ہیں خبرت کی نیم سوئے ہوئے ہیں جو اپنے بچوں کو ہر روز فیشنوں پر لگائے جا رہے ہیں فیشنوں پر لگائے جا رہے ہیں اور دیکھ کا خوش ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا میرا بیٹی ایسے فیشن کے لباس پہن رہا ہے خدا کے لئے خدا رسول کی لانت سے بچ جاؤ دوزخ سے پچتا ہو اپنا ایمان اور آخرت بچا لو دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر مومیا پھر سنگ ہو جا اب وہ حدیث آ رہی ہے حضور نے فرمایا مرد لوگ بھی ریشمی لباس اور عورتوں جیسے کپڑے پہننے لگ جائیں گے تجارت اور مال میں کسرت ہو جائے گی مگر لوگ برکت میں شکوا کریں گے پوری نہیں پڑے گی لوگوں کی عزت مال دیکھ کر کی جائے گی عزت علم پر نہیں ہوگی تقوی پر نہیں ہوگی سیرت و کردار پر نہیں ہوگی مال پر دولت کی چھنکار پر عزت ہوگی کسرت الفاہشہ اور بہیائی اور فوشکاری بر جائے گی اور بہیائی کس طرح بر جائے گی لباس میں بہیائی آ جائے گی آج آپ کی عورتوں بی بیوں بچیوں کے لباس وہی ہیں جو آٹھ دس سال پہلے تھے بولیے پنجلی تک ہوتے تھے کمیز اب آدھے جسم تک چڑ گئے چاک ایک ہی شکل کے کٹ میں بدل گئے ایک ہی شکل کا کٹ آ گیا تاکہ نیفے بھی نظر آئیں شلوار کے اور اوپر آدھا پیٹ بھی نظر آئے یہ نیفے کن کو دکھاتی ہو سوچو کن کو دکھاتی ہو یہ پیٹ رنگا کن کو دکھانا چاہتی ہو ایک کٹ کمیز کے جس سے تانگیں اور پٹ ننگے ہو جائیں سائیڈوں پر یہ دکھانے کن کو دکھانا چاہتی ہو اگر شوہر کا دکھانا تھا تو شوہر کے لیے تو گھر کا بھی ہے اب کس کو دکھاتی ہو سینے ننگے ہو گئے لباس میں بہدو آدھے ہو گئے سر سے دوپٹے اتر گئے فرمایا کسورت الفاہشہ لباس میں سر میں بدن میں کپڑوں میں چننے پھرنے میں ہر طرف پورا جسم فاہشہ کاری کا مرقع بن جائے گا گھر فاہشہ کاری کا مرقع ہوں گے کسورن ویسا کسورن ویسا